تلنگانہ نیو سٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر سابقہ ایدگا کے متولی کو موطل کر کے تلنگانہ سٹڈ ورگ بورڈ نے نئی ایدگا کمیٹی تشکیل دی سابقہ متولی نے تلنگانہ سٹڈ ورگ بورڈ اور ایدگا کمیٹی سنگارڈی کے اوپر ہائی کورٹ میں کیس ڈالا اور ہائی کورٹ کے کیس میں ایدگا کمیٹی سنگارڈی نے جیت حاصل کی عیدگا کمیٹی نے تلنگانہ سٹیٹ وقت بورٹ کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ عیدگا کمیٹی سنگارڈی نے ہائی کورٹ کے ایڈیویٹس جنہوں نے ہائی کورٹ میں عیدگا کمیٹی سنگارڈی جانب سے کیس ڈالا ان کا بھی شکریہ ادا کیا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سنگارڈی کے خصوصی نمائندے عویس و دن عویس کی یہ خصوصی ریپورٹ ہم نے قرآن سے بھی اپنے تعلق کو ہم نے دوڑا ہے آج صاحب قرآن ہمارے آنکھ علیہ السلام سے ہمارا جو تعلق ہونا ہے یہی تو باقی صحابہ قرآن کے اندر صحابہ قرآن کے اندر ہم نے ملتقی سوال حضرت اللہ علیہ سید رحمت اللہ شاہ حاشنی صاحب قبلہ اجزاہ کا یقین روزہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرے کمکانیے چھوڑے دیکھتا جوا کو بنا رہا 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 روزے سے تمہیں تقویہ رہزیاری اجزاہ کا یقین قرآن چھتے رہے کوئی دردین میں سنا کوئی ایک دن میں تین دن میں قرآن قرآن سے ہمیں تمہیں قرآن سے ہدایت لینا ہے قرآن سے ہدایت اور روزے سے تقویہ یہ دو چیزیں رمضان کی اہم کیتے ہیں اس سے ہم پوری دیں حاضرین سیون منت سے غزہ فلسطین کے معصومن پیارے بچے بھوک سے بھی پانی نہیں ہے دوائیں نہیں ہیں ان پر زانم یہود و نسارہ اسرائیل و امریکہ سج بھی ان بچوں کو یاد کرو فلسطین کے معصومن پیارے پیارے بچوں کو یاد کرو دوستو آج ہم خوشی بنا رہے ہیں وہ بچارے پانی سے بھی کڑھ رہے ہیں دوا سے کڑھ رہے ہیں کارمائے ہر دنیا کی چیز سے وہ محروم کر دیا گیا یہ دیٹینشن سے اگر ایمان و اخوات یہ دو نعمت سے کر مالا مال ہو جائے ہیں تو ہم زمین و آسمان سے ہم برکتیں نازل کریں زمین و آسمان کے رحمت کے دروازے کھولیں گے فرمایا این فتحانہ علیہ و برکاتہ میں سمائے و رب زمین و آسمان سے ان کے لئے رحمت و برکت کے دروازے کھولے ملے گی یعنی اللہ کی وسط اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ اس کی حقیب پاک اللہ تعالیٰ علیہ و سلام سے اپنے تعالیٰ کو چوڑے رکھے ہیں ان کا جو اخیدات اور تعالیٰ جو مضبوط ہوتا ہے فاضر علیہ وآلہ کیا بھی سمعلمہ ہوتا ہے آج وہی ہمارا رب ہے وہی پرونگار ہمارا ہے کہ اگر آج بھی ہم اگر ہم وہ صحابہ اکرام کے نقشت ادم پر اثرات کے اگر طریقے پر ہم زندگی گامزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو ترقی اور روج اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرمائے گا ابھی ہم نے سنا فاضر مقرر سے حضرت سے جب تر قرآن رہے گا مسلمان بانے رہے گا حقیقت اور محبت کے عنوان سے بات اذ کروں گا کہ سنگر اٹھی بارے گاہ رسالت کا منظور نظری علاقہ ہے کیونکہ 47 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سنگر اٹھی کہ اس مرک میں سے بات اٹھ رہا تھا وہ جہتا ہی ستہیا وہ دے گے کہ یہ سنگر کا جہتا ہی ستہا وہ نہ جا دیا بیدت رہا ہم نے دیا اب یہ ستہیہ آج با تو سنگر اٹھا وہاں اٹھ رہا تھا بات اٹھ رہا بات اٹھ رہا آس کا دیا اٹھ رہا کہ میرا جہتے میرا جہتا میرا جہتے میرے جگہو باشتے ہیں وہ ہے یا Hans بہرت ایک ایک لقص کو دھیان میں رکھیے گا یہ یہودی اور یہ دشمنہ اسلام یہی جاتے ہیں کہ آپ اپنے رہے دوستو اپنے رہنا رہی ہے ہم اپنی چاہے عصد اور بیبار کوئی ہوئی عصد ہویا ہوا بیبار کائے پر تاری کر سکتے ہیں ان کی آنکھوں میں آگے ڈانکہ چارنگ کر سکتے ہیں کائے ہویا ہوا بیتار حاضر کر سکتے ہیں سر بلاندی کو حاضر کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے شرط یہ ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سر سجدے میں رہے اور ہاتھ میں دامانے مستفارہ ہے سر سجدے میں رہے ہاتھ میں دامانے مستفارہ ہے جن دنے لوگ نماز جمعہ کو نماز کے لیے آتے ہیں مجھے رہے در پاس ہوں کہ آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ رہاں آپ کے ساتھ کے ساتھ تو آج وقت کی سنگی ہے میں جہاں اکتفار پتا تو آج تو آجوزہ نے ملتے اسلامی ملا ابھی ہمارے ڈاکی صاحب نے اور ہمارے ڈریمدیون صاحب اور ڈرمانگلان اکتفار ہیو صاحب ہندووں نے بڑے ہی زر چپایا حالات ہادہ کو زہنگ رکھتے ہوئے بڑے ہی بڑھ چپایا صلاحہ ڈریمدیون 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 والاقصال والبالقین والاقصال والاقنافر والدبور من داخل من العلی سامن وفعنی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَا قَنْفُ أَرْطَادٍ وَتُلْفِرِنِ مِنْ هُوَلِمْ مَا ایکْتَارُمَةُ مِنْ بَلْمِ وَيُزْتَفَرْ اشراق موخدس راق العید استاب اطفر اصنع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنْتَفِنِ مِنْ مَا اللہ وَصَلِ عَلَى صَيْبِنا مَّحَمَدِي إِنْ بِعْرِظِمًا وَمَصَلِّبَا وَصَلِ عَلَى سَيْدِنَا مَحَمِّنْ بِعْرِظِمَا اِنْ تَعَرْطَقَارُ وَصَلِي عَدِينَ عَلَى الْمَّنْ بِعْرِظِمْا اِنْ قَعَرْطَارُ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 وَقَالَ لَا بُتَالَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِدَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فعادتہ مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے ہم مل کر اتحار کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہمارا شرائی حق کے رائے نہیں احتمال کرنا ہوتا ورنہ عزیزو وہ جن دور رہی ہیں ہمارے سلام پر یہ نرسی سی سی اے انڈی آر کے بادر مل دا رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے اور ہمارے دستور ہن کے تحفظ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سے کونر لوگوں کو جب ہے اقتدار پر لائے عزیزہ علی مجد اسلامیہ صدر کمیٹی علی جناب محمد غصدین صاحب اور انتظامیہ کمیٹی نئی کمیٹی کے تمام عراقی اور جمیر اہلیانی سنگرگی نوجوان ساتھی و پیاری بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العزت کا بین تحاق شکر و حسان کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے لطف و عطا سے مجھے اور آپ کو اسلامی گھرانے میں اور اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ کا مزید احسان کہ اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا اور اللہ کا مزید کرم کہ اللہ تعالی نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کی عزیزان ملت سلامیاں آج عید سوید کا دن ہے حدیث کے محکم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو عید کی صبحہ میں زمین کے چپے چپے پر پھیلا دیتے ہیں اور پھر فرشتیں ساری روز زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ماہ رمضان کے روزے داروں اور ماہ رمضان کے قیامت سیام کرنے والوں کو سلامتی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں ایک اور عدیث کے مقوم میں آتا ہے آخی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنی مزدوری مکمل کی ہو تو فرشتیں ارز کرتے ہیں بارے اللہ انہیں ضرور انتعجر ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ جنہوں نے ماہ رمضان کی خضر کی روزوں کا احتمام کیا نمازوں کا احتمام کیا سخت خیرات کا احتمام کیا میں ان سخت کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں الحمدللہ یہ گزدہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مل رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے الحمدللہ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کی خضر کی اور اپنی مغفرت کا سامان کر آیا عزیزان ابیدت سلامیان اسی کلام ربانی میں ایک مخام پر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دیجئے اپنی امت سے کہ اللہ کا خضل اور اس کی رحمت جو ان کی کرو بھیجی گئی ہے اس پر خود خوشیاں منائیں اللہ کا خضل ماہ رمضان اور اللہ کی رحمت ماہ رمضان ماہ رمضان کا پہلا دعا رحمت چونکہ اس آیاء کریمہ کی شرح میں مفسرین کے مختلف اخوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا خضل حضور سروری قومتا سلام علی خدا کے نور جہانے جہاں سلام علی خضور سر اے خان سلام علی 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 موسیقا اللہ رابط میں نے کوئی تو ہاں اب پڑھتے ہیں تو تعلیم جو ہم لوگیں چل گئے تھا کاری پرناتی ہے جو پڑا ساری موسیقا لاپنے پر قدر پر دیا یہ پر مقام پر پڑا پڑا تھا 기�ités پڑا کیا کرا دن سکے دن سکے دن سکے جا اور جنگیت ہاں وہ رکھتا ہوا ہے تین سبے منتقام دیاروں کا نا دیاروں کا نا دیاروں اب مکم دیتا ہے کہ پہلی سب کا کاتمہ تا دیارا تو کسی نہیں ہے جنگیت ہاں دیاروں کے اور جیسا ہی مکم سنے جنگیت ہاں گا دوسر سب کے ساتھ سلام علیکم بشیرہ ندیرہ سلام علیکم سرارہ ننیرہ سلام علیکم قضل سے اس در سے وعبا سکی ہے قرآنوں کے آنکھا سلام علیکم حسیرہ ندیرہ سلام علیکم سرارہ ننیرہ سلام علیکم حضوری مصر سے چلائے سہبی حضوری مصر سے چلائے مصرم اگر ہو گلاہ مصر سے سلام علیکم حضوری مصر سے چلائے مصر سے محمد شسفی ایدھے کا کمیٹی نونڈی میبین مصر م کمیٹی شووری ممبر سورت ورس وبر شووری مصر وارد لمر اکام موسیقی 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 موسیقی